بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وظائف کیوں کام نہیں کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا ہے کام نہیں کیا اس نے اور کچھ لوگوں کا وظیفہ کام کر جاتا ہے اس کے پیچھے کیا بجائے پانچ وجوہات ہوتی ہیں جی اس کے پیچھے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور وظیفہ کام کیسے کرتا ہے اس کا بھی سب سے بڑا راز میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کو آپ لکھ لیں یا ذہن نشین کر لیں تو اگر یہ غلطیاں کریں گے تو وظیفہ کام نہیں کریں گے اور اگر اس راز کو سمجھ گیا ہے تو ہر وظیفہ کام کرے گا تو بہت ہی آسان چیز ہے کوئی مشکل اس میں نہیں ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر کام کے لئے وظیفہ نہیں ہوتا اگر ہر کام کے لئے وظیفہ ہوتا تو مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ فارغ بیٹھی ہونی تھی اس وقت ان کے تو کوئی کام ہونے ہی نہیں تھے مثال کے طور پر آپ نے چائے بنانی ہے تو چائے کے لئے کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس یا چائے کسے وظیفے سے بنتی ہے یوٹیوب کے سارے وظیفے پڑھ دیں پھر بھی چائے نہیں بنے گی اس کا ایک میٹھڈ ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن چیزوں کا ہمارے پاس طریقہ مجود ہے میٹھڈ مجود ہے پہلے اس میٹھڈ کو فالو کریں تو اس میٹھڈ سے وہ چیز بنے گی اس طریقے سے وہ آپ کا کام ہوگا ایک تو یہ پوائنٹ جن میں رکھیں آپ کیونکہ آپ یہ دیکھیں تقریباً ایٹی پرسنٹ اسی فیصد کام ایسے ہیں جن کو آپ نے کسی طریقے سے کرنا ہے اس کے لئے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے کاموں کے لئے جو وظیفوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں بہت سارے وظیفے شروع کر دیتے ہیں لمبے لمبے وظیفے شروع کر دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ وظیفہ اس کام کے لئے ہے بھی یا نہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی جو اصل ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے انہیں میڈیکل ایشیوز بھی ہو جاتے ہیں ان کے ریلیشنشیپ ایشیوز بھی ہو جاتے ہیں لیکن وظیفے وہ کوئی بارہ تیرہ وظیفے یا دس پندرہ وظیفے وہ لازمی کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں ایک آپ کو مرض ہے اس کے لئے ایک دو میڈیسن آپ کو چاہیئے آپ کو ڈاکٹر کی دوگان پہ جا کے پندرہ بیس میڈیسن کھا لیتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اس سے اچھا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وظیفہ رکھیں آپ اسی کو اسم آزم کی طرف لے کر جائیں یعنی اسے اتنا پڑھیں کہ وہ اسم آزم بن جائے ایک ہی وظیفہ ہو آپ کے پاس تو یا تو یہ کام کر لیں کیونکہ بزرگوں نے جنہوں نے اسم اللہ کا ذکر کیا اسم اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں جنہوں نے یا کریموں پڑھا ہے وہ یا کریموں پڑھتے رہے ہیں جنہوں نے اللہ سمد پڑھا ہے وہ اللہ سمد پڑھتے رہے ہیں وہ ایک ایک چیز کو اسم آزم کی طرف لے گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ پندرہ بیس وظیفہ آپ کریں اور مطلب آپ کو پتہ بھی نہ ہوگی یہ اس کے لیے ہیں یا نہیں تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال کریں تیسر نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے مایوسی ایک طرف آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف آپ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ کام کرے گا یا نہیں تو یاد رکھیں مایوس بندہ اگر چوری بھی کرے گا چوری کرنے میں اگر وہ مایوس ہے تو وہ چوری بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر کوئی نون مسلم ہے وہ کوئی کام کرنے لگا ہے اور اس میں وہ ڈیسارٹ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا بھی وہ کام نہیں ہوگا تو ہم تو پھر ایک نیک کام کرنے لگے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہم کرنے لگے ہیں تو اس میں مایوس ہونا نہیں بنتا اس میں مایوس ہوں گے تو پھر آپ کا جو وظیفہ ہے وہ کام نہیں کرے گا چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے غصہ دیکھیں یاد رکھیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل کو کھا جاتا ہے غصہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطانی خسلت ہے آپ نے ادھر سے وظیفہ کیا وظیفہ کے بعد اب خود پر یا دوسروں پر آپ غصہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ جو انرجی آپ کے اندر پیدا ہوئی تھی سپیرچل انرجی وہ ضائع ہو گئی ہے اسے اب خود ضائع کرنے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وظیفہ کے دوران اور ویسے بھی اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں تاکہ جو ہے وظیفہ کے جو اثرات ہیں سمرات ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں جی پانچے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ وظیفہ نہیں کرتے جس یقین کے ساتھ کرنا چاہئے جس ایمان کی حالت میں کرنا چاہئے دیکھیں اگر یقین اور ایمان کی حالت میں آپ وظیفہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ کریں پھر دنیاوی طور پر اس کا کوئی حل نکالنے پھر وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ یقین اور جو اس کا law ہے وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ جب شکر گزاری کی طرف جائیں گے تو پھر آپ اس ٹیٹ میں آئیں گے مثال کے طور پر جو یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں آ گئی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس کے ہونے کی طرف جائیں تو اس لئے اپنے یقین کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں ٹھیک ہے اور اس چیز کیونکہ آپ کے مائنڈ میں آ چکی ہے ایسا ہونا ہی ہے تو اس کے ہونے پر یقین رکھیں اس کے ہونے کے لئے وظیفہ کریں یہ نہ سٹیٹ ہوگا یعنی یہ سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہونی چاہیے کہ میرا عددہ پر یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے اور یہ کام ہوگا اس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں اور اس چیز جیسے آپ کو مل گئی ہے اس کنڈیشن کے اندر آپ یہ وظیفہ کریں یعنی اللہ پر ایمان جو ہے بڑا ضروری ہے اور آپ کی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ یہ چیز میری ہی ہے اور مجھے ہی ملنی ہے جس کام کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں اور آخر میں جو میں نے کہا تھا وہ میں راز آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی مدد سے جو چاہیں گے وظیفے سے آپ لے سکتے ہیں وہ اس کا راز یہ ہے کوئی بھی وظیفہ آپ کام کرتے نا تو جیسے آپ رزق کے لئے کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ ادھر سے وظیفہ کیا ادھر سے رزق گرنا شروع ہو جائے ایسے نہیں ہوگا بلکہ وظیفہ کرتے ہوئے وظیفے کے دوران یا اس کے بعد مراقبے میں یا کسی بھی وقت آپ کو ایسی سوچ آئے گی آپ کو اللہ کی طرف سے ایسا خیال وارد ہوگا آپ پر کہ جسے آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے اس میں ایک فارمولہ بتایا جائے گا اس کائنات کے قانون کو نہیں توڑا جائے گا یہ کائنات اپنے اصولوں پر بنی ہوئی ہے اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے آپ کو ایک کوٹ دے دیا جائے گا خیال کی صورت میں کسی بندے کی آواز کی صورت میں کسی بند کوئی بندہ آپ کو آکے بتا دے گا یار ایسے کر لو تو آپ نے اس وظیفے کے دوران بڑا محتاط رہنا ہے تو اس دوران جو خیال آ رہے ہیں یا جو لوگ آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا کسی بھی طرف سے کوئی پیغام آپ کو مل رہا ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے وہی آپ کا جواب ہوگا اور ادھر سے ہی آپ کا کام ہوگا وظیفہ کرنے کے بعد مراقبہ کیا کریں غور و فکر کیا کریں سوچا کریں کہ آپ کو کیا بتایا گیا بعض اوقات وظیفے کے دوران فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں انہیں محسوس کیا کریں وظیفے کے بعد مراقبے میں کئی آئیڈیاز آ جاتے ہیں خواب میں چیز کو بتا دیا جاتا ہے یا پھر لوگ آپ کو ملتے ہیں یا بیٹھے ہوئے اچانک آپ پر کوئی چیز وارد ہو جاتی ہے اس کو لکھ لیا کریں تو یہ راز ہے کہ اس میں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کرنے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں صرف وظیفے کے اوپر ہی اقتفاہ کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اوپر سے کوئی پیسے گر جائیں گے تو اس سے میرا معاملہ حل ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے تو اس کے لئے کامون میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا آئے گا اس پر آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ نے ہمارے کورسز کرنے ہو روحانیت کے تو اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائی گئی ہیں تو اس میں آپ ویٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ